کہ میں ایک بہت اہم سوال پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ سر کہ نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں ہیں دوسرا آپ کے اس وقت مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے زمانت پہ ہیں اور دوسری طرف وہ ان کی جو اس وقت وہ پارٹی لیڈرشپ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن میں چیلنج ہے شہباز شریف آلریڈی نیم میں بلالیے گئے ہیں ان کے کیسز ہیں حمزہ شہباز کی گریفتاری ہو چکی ہے تو بظاہر پی ایم ایل این کی جو پہلی لیڈرشپ ہے اور دوسری لیڈرشپ ہے وہ سر تقریبا اس وقت جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے اور پی ایم ایل این کی یہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب گریفتار ہو چکے ہیں فریال تالپور گریفتار ہو چکی ہیں آنے والے وقت میں بلاول بٹو پہ بھی سوال ہے اس کیس کے اوپر اگر وہ جیسٹی فائی نہیں کریں گے تو یقینا ان کی بھی گریفتاری متوقع ہے تو پیپلز پارٹی کی بھی فرسٹ اور سیکنڈ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے تو آئندہ آنے والے وقت میں جو کہہ رہے ہیں لوگ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دونوں لیڈرشپ آئندہ سیاست میں نظر نہیں آئے گی اگر یہ دونوں پارٹیوں کی لیڈرشپ نظر نہیں آتی ہے اور عمران خان صاحب کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سال فیلئر کی طرف جاری ہے یہ حکومت اگر عمران خان صاحب کا فیلئر ہوتا ہے تو پھر موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت کے لیے کیا سولوشن ہے سر آپ کے سامنے عمران خان کی کامیابی کا واحد دلیل یہ ہے کہ یہ وہ پرائیم منسٹر ہے تقریباً دس سال بعد جو سارے اداروں کا احترام کرتا ہے الیکشن کمیشن سے نوٹس جاتا ہے وزیراعظم غصے میں تقریب نہیں کرتا عدلیہ کا فیصلہ ہوتا ہے وزیراعظم مانتا ہے اس کا وزیر ریزائن کرتا ہے اور وہ گھر چلا جاتا ہے کہتا ہے میں فارغ ہوں گا تب جب میں اس پراسس میں سے رگرز میں سے گدروں گا اور پھر پاکستان کی مسلح افواج کے لیے وہ جو میجنس میٹنگ کی بات کر رہا تھا اس کا آغاز پرائیم منسٹر نے یہ کیا اقتصادی کاؤنسل میں جو جنرل باجبہ کا بطور آرمی چیف نام آیا پرائیم منسٹر نے کہا میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اس میں سے انہوں نے کہا یہ ہماری فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اس فوج کی قربانیاں ہیں اور ہمارے پاس دفاع کا ہزار فوج کے حوالے ہیں اس لیے فوج ایک ساری دنیا میں سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے یہ کس فوج کی بات کر رہی ہے یہ کہاں سے الجزائر سے آئی ہے بھارت سے آئی ہے کسی اور ملک سے آئی ہے ایک بات تو فیلیور کہاں ہے ریاست کے ادارے جب آپس میں نہیں ہوتے ملتے نہیں ہیں اور کبھی میمو آ جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد ڈان لیکس آ جاتا ہے تو تب سمجھا جاتا ہے کہ ریاست میں گھڑ بڑھ رونے لگی ہے اتنے اچھے آئیڈیل ریلیشنشپ جو اداروں کی اپنی اپنی ڈومین کے اندر ہے وہ اس سے پہلے کم از کم میرے علمیں نہیں ہیں دوسرا جو آپ نے کہا اس طرف ہم چلتے ہیں کہ اگر یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں سے اگر کوئی آدمی دفعہ ایک سو چوالیس میں ساری امنان خان صاحب کے عرصہ حکومت میں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں پکڑا گیا ہے کہ اس نے حکومت کے خلاف نعرے مارے تھے اور جہاں کہ اس نے کسی جگہ فلان کیا تھا تو میں اس کی ریای کا مطالبہ کرتا ہوں اور اگر کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس یہ سارے ذرائع اور وسائل موجود ہیں اور میں وہ دکھانے کے لیے کل درخواست زمانت دائر کرتا ہوں میں حکومت کو کہہ سکتا ہوں ایس پارٹی میمبر میں ان کو بطور وکیل ایڈوائیس دے سکتا ہوں کہ جناب یہ شخص اس نے سارے ذرائع اور وسائل دے دی ہیں یا اگر تیسری کٹیگری یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ پیسے میں واپس لاتا ہوں یہ پیسے میرے نہیں ہیں یہ پیسے پاکستان کے ہیں اس کے لیے بھی ایک راستہ موجود ہے حکومت کے پاس وہاں راستہ موجود نہیں ہے یہ دو جگہ تو پروسیکیوشن ایسے قوانین ہیں جن میں حکومت کرتی ہے مثلاً ایف آئی اے گورنمنٹ کے نیچے ہے مثلاً تازیرات پاکستان کے جو ٹرائل ہوتے ہیں اور یا کے نیچے جو ٹرائل ہوتے ہیں وہاں بھی اور جو سی ایر پی سی کے نیچے جو پروسیجر ہوتا ہے وہاں بھی اور انٹی ٹیررزم میں بھی ڈرگ میں بھی بے شمار ایسی جگہ ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے پروسیکیوٹرز لگے ہوتے ہیں وہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے وہاں پہ اگر ٹرائل سے پہلے کوئی پیسے واپس کرنا چاہے تو جسس جعوید اکبال ہے چیمین نیب ان کے پاس اختیار ہے اگر نہیں تو ٹرائل کوٹ اس کے پاس اختیار ہے ٹرائل کوٹ کے بعد بھی شاید اگر ایفرٹ کی جائے کوئی واپس کرنا چاہے ہائی کوٹ سوبرین کوٹ میں بھی کر سکتا ہے وہ واپس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ایک بیننامی جگہ سے پیسے آگئے اکاؤنٹ میں اور پتہ نہیں ہے کس نے بھیجے ہیں اور وہ پیسے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فلان صاحب ہیں جو لندن جانے کے اتنے شوقین ہیں کہ تڑپ رہے لندن کے لیے اب ان کو لندن بھیج دیا جائے اس کی قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے